اسلام علیکم فرنس کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے اور میں آج آپ لوگوں سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنا چاہتی ہوں آپ کو آپ کے ہلتھ کو لے کر جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سردیاں چل رہی ہیں اور چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو بٹ لوگوں کو کتنا ہی اچھا کھان پان آپ کھالو قبض کی شکایت ہو ہی جاتی ہے اور ہم کتنا ہی روٹین میں ٹائم ٹی ٹائم ویجیٹیبلز کھالیں سب کچھ کھالیں تو قبض کی شکایت ہمیں ہوتی ہی ہے اور اگر ہمارا پیٹ ساف نہیں ہوگا تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا دن بلکل بھی فریش نہیں ہوتا ہے آپ ایکٹیف نہیں ہوتے ہو کسی کام کرنے کے لیے تو میں آپ کو ایک ایسا گھرے لونس کا بتانے جاری ہوں جو آپ کو اس میں کافی فائدے مند ہوگا تو جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں میں نے یہاں پر پانچ چیزیں لی ہیں کالا نمک سونٹ جیرہ اجوائن اور بڑی سوپ ٹھیک ہے یہ پانچ چیزیں میں نے لی ہیں دیکھیں یہاں پر اس کے آپ کو اتنے فائدے ہونے والے ہیں فرنس پیٹ کو لے کر کوئی بھی سمجھا ہے وہ دور ہو جائے گی اور یہ اتنے فائدے مند ہے کہ آپ حیران ہو جاؤ گے اور آپ اس کو ایک بار ضرور میرے کہنے پر ٹرائ کرنا ٹھیک ہے آپ کو کچھ دیس میں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کو یہ کبز کی شکایت یا کچھ بھی آپ کی جو بھی پریشانی ہیں پیٹ کو لے کر یہ سبھی دور ہونے والی ہیں پتہ آپ کا دور ہونے والا ہے کانسٹیپیشن اسے کیور ہو جائے گا آپ کا ٹوٹلی ٹھیک ہے اور ڈائیبیٹیز جیسے بیماریوں کو یہ دور رکھتا ہے اس کا صرف آپ کو روز کھانا کھانے کے بعد آدھا یا ایک چمچ جیسے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ کو اس کا سیوین کرنا ہے دیکھیں فرنس جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ کوئی بھی ہمارے شریر میں جو بیماری ہوتی ہے وہ ہمارے پچن کو لے کر ہوتی ہے ہمارے پیٹ سے شروع ہوتی ہے اگر ہمارا ڈائیجسٹیف سسٹم صحیح رہے گا ہمارا کھانا صحیح طریقے سے ہمارا پچ رہا ہے تو ہمارا جو شریر ہے وہ ٹھیک طریقے سے کام کرتا ہے ہم سواست رہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم پچن شکتی کو بڑھانے کے لیے یہ سبھی چیزیں کافی اوپی ہوگی ہیں کافی گنکاری ہے اگر ہم یہاں پہ سونٹ کی بات کریں تو سونٹ کے بہت سارے فائدے ہیں سردی زخام تھن لگیں تو سونٹ کا سیون کرنا بہت ہی فائدے مند ہوتا ہے جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا پتک کی پریشانی دور ہوتی ہے گیاز اپچن کف اس کی دکتوں کو دور رکھتا ہے مددکار ہے بہت ان سب چیزوں میں اور کھانا جلدی اس سے پچتا ہے اور پچن شکتی بھی یہ بڑھاتا ہے اگر ہم زیرے کی فائدے کی بات کریں تو جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیرہ کھانے میں تو ٹیسٹ بڑھاتا ہی ہے سواد بڑھاتا ہی ہے پر ہم سبھی جانتے ہیں کہ بڑتی عمر میں ہڈیاں اور جوڑوں کے درد میں بھی یہ بڑا فائدے مند ہے یہ ہماری ایمیونیٹی بڑھاتا ہے زیرہ ایک بہترین انٹی آکسیڈنٹ ہے اور ساتھ ہی یہ سوجن کو کم کرنے اور ماسپیشیوں کو آرام پہنچانے میں بھی کارگار ہوتا ہے یا آئرن, کوپر, کلشیم مگنیز, زنک و مگنیشیم جیسے منرلز کا اچھا سورس بھی ہے اس میں ویٹیمن ای اے اور بی کمپلیکس جیسے ویٹیمن بھی خاصی ماترہ میں پائے جاتے ہیں جیسے کہ ابھی آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ان سب ہی کو پیس کر لیا ہے اور اب میں ان سب کو مکس کر رہی ہوں ان سب کو بہت اچھے سا مکس کرنا ہے ٹھیک ہے اور اگر ہم اجوائن کی بات کریں تو اجوائن کے کیا ہی میں آپ کو فائدے بتاؤں ہم مرضی چاہیں جتنا بھی گرین ویجیٹیبلز سب ہی فروتز کھا لیں بٹ کبھی نہ کبھی تو ہمیں پیٹ میں درد ہو ہی جاتا ہے شکایتیں ہو ہی جاتی ہیں کبز کے دکت تو ہونا عام سی بات ہے اور اجوائن کے تو میں کیا ہی آپ کو فائدے بتاؤں یہ پیٹ کی بیماریوں کو دور کرتا ہے کبز میں راہت دیتا یا کھانا جلدی پچانے میں مدد کرتا ہے اس کا روز کھانے میں اگر آپ یوز کرتے ہو تو ڈائیبیٹیز جیسے ہونے والی بیماریوں سے بھی آپ کو یہ دور رکھتا ہے اجوائن میں پروٹین فائٹ فائبر اور منرل جیسے کالشیم فوسفورس آئیرن اور نکوٹینک آسیڈ موجود ہوتے ہیں جو صحت کے لیے بے حد ہی اپیوگی ہوتی ہیں ان سب کو آپ کو بہت اچھے سے مکس کرنا ہے فرنس اور اب ہم بات کرتے ہیں کالا نمک پیٹ کے لیے بہت ہی لاپکاری مانا جاتا ہے اس بھاگ دور کے زندگی میں اگر آپ اپنے بردھے فزن سے پریشان ہیں تو کالا نمک آپ اپنی ڈائیٹ میں ضرور شامل کریں یہ کھانے کا سواد تو بڑھاتا ہی ہے دوستو پر کالا نمک میں سوڈیم ادھیک ہوتا ہے میں بڑا ہی فائدے مند ہوتا ہے آپ کی انیمیت پیریڈز بھی اس سے ریگولر ہو جاتے ہیں اور جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں میں نے اس کو کتنے اچھے سے مکس کر لیا ہے ساتھ ساتھ اور اگر ہم لاسٹ اس کے انگریڈینٹ سونپ کی فائدے کی بات کریں تو کیا ہی اس کے فائدے ہیں پیٹ درد کم کرنے میں مدد کر موٹا پا کم کرنے میں مدد کر موڑ کی بدبو دور کرنے میں آنکھوں کی روشنی بڑھانے میں مدد کر انیمیت پیریڈز میں مدد کر انیندرہ کی سمسیا میں مدد کر مطلب میں آپ کو کتنے اس کے فائدے بتاؤں اتنا ہی کم ہے اس کے بہترین سب سے فائدہ جو ہے وہ آپ کی سونپ سے یاد داشت بڑھتی ہے دوستو جیسے کہ ہمارے جو نانی دادی کے نسخے نانی کے نسخے یہ جو ہم سنتے تھے اور جو یوز کرتے تھے اس سے ہمیں بڑا فائدہ ہوتا تھا ان میں یہ سبھی چیزیں وہ اس زمانے میں یوز کیا کرتے تھے اور ان سبھی چیزوں کا وہ لاب اٹھایا کرتے تھے تو یہ آپ ایسے ہی سمجھ لیجئے کہ یہ ہماری نانی کا ہی نسخہ ہے اور آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے سونپ کھانے سے آپ کی خاصی دور ہوتی ہے نظر تیز ہوتی ہے اور کولیسٹرول لیول کم کرتی ہے اس کے کھانے سے آپ کا لیور ٹھیک رہتا ہے اور پچن کریا مضبوط رہتی ہے سونپ کی تاثیر دوستوں تھنڈی ہوتی ہے اس لئے گرمی میں اس کا زیادہ استعمال بڑھ جاتا ہے سونپ میں کیلشیم سوڈیم آئرین اور پوٹیشیم جیسے کئی کھنیشتت پائے جاتے ہیں اب جیسے آپ دیکھ رہے ہو کہ میں نے اس کو ایک کنٹینر میں سٹور کر لیا ہے اور آپ بھی اس کو ایسے ہی بنا کر سٹور کر سکتے ہیں اور کھانا کھانے کے بعد روز اس کو سبح شام اس کو ایک ایک چمچ یا آدھا آدھا چمچ آپ اپنے مرضی کے حساب سے اس کا سیون کر سکتے ہیں چلیے تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ میں نے سبھی جو انگریڈینٹ ہے وہ ایچ انگریڈینٹ 50-50 گرامز لیے ہیں آپ 20-20 گرام کر کے بھی ان کا مشرن ریڈی کر کے آپ رکھ سکتے ہو یہ آپ کے اوپر ہے آپ کو کتنی کونٹیٹی میں بنانا ہے تو یہ بہت ہی فائدے مند نسخہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے اور ہمارے گھر میں اس کا سیون سبھی بچوں سے لے کے پوڑھوں تک سبھی اس کا سیون کر سکتے ہیں اور کرتے بھی ہیں اور یہ ٹیسٹ میں بھی بڑا ہی امیزنگ ہے تو آپ لوگوں کو سب کو پسند آئے گا تو آپ جیسے دیکھ رہے ہو کہ میں نے اس کو سٹور کر کے رکھ لیا ہے کنٹینر میں اور یہ مجھے دو مہینے تک تو یہ چل جاتا ہے اور اگر آپ سبھی کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں فرنس تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا دھیر سارا خیال رکھیں اللہ حافظ امیز بطابت چاروی موسیقی